بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرک کلاس نو میتھمیٹکس کا حوالے سے نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پراپرٹیز آف یونین اینڈ انٹرسیکشن کے بارے میں سیونٹین پوائنٹری ایکسرسائز نیکس ہماری سٹارٹ ہونے والی ہے تو اس سے پہلے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کو زورا سم سمجھ لیں ٹھیک ہے تاکہ آگے سیونٹین پوائنٹری ایکسرسائز جو ہمارے لئے آسان ہو سکے ٹھیک ہے تو کچھ پراپرٹیز ہیں جو یونین اور انٹرسیکشن کی ہوتی ہیں ان کے جو نام ہیں ہم آلیڈی ان کو جانتے ہیں میٹھمیٹکس نائنٹھ کی میں نے کرائی ہے اس میں بھی میں نے ان کو سمجھایا تھا ٹھیک ہے کمیٹیٹیو پراپرٹی ایسوسییٹیو پراپرٹی ٹھیک ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹیز تو ایک نظر ہم ان کو پہلے دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب مزید ہم ان کو یہاں جو ہے وہ یہاں سیٹس کے حساب سے دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ جب دو سیٹ ہمارے پاس موجود ہوں تو یونین اور انٹرسیکشن کی پراپرٹیز کے ساتھ ہم یہ پراپرٹیز کیسے استعمال لیں گے یونین اور انٹرسیکشن کے ساتھ یہ پراپرٹیز کیسے استعمال لیں گے ٹھیک ہے تاک کمیٹیٹیو پراپرٹی آف یونین آپ کے سامنے لکھی ہے اچھا اس کی سب سے پہلی جو پراپرٹی ہے یونین اٹرسیکشن کی وہ ہے کموٹیٹیف پراپرٹی آف یونین یونین کی دیئے ٹھیک ہے دو سیٹ ہیں A and B A and B میں یونین کی پراپرٹی یہ ہے کموٹیٹیف پراپرٹی یونین کی کہ آپ A کے ساتھ B کا یونین لیں یا B کے ساتھ A کا یونین لیں آپ کا دونوں کا آنسر A کے ہی آئے گا ٹھیک ہے چاہے آپ A یونین بھی کریں یا چاہے B یونین A کریں آپ کا آنسر جو ہے وہ A کہے گا اس سے پہلے یہ پراپرٹیز آپ نے ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں بھی آلموسٹ یہی چیز ہے اگر وہ آپ نے سمجھی ہوں گی تو یہ آپ کو اور زیادہ آسانی سے سمجھنا دے گا اچھا نیچے پروف دیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے پروف دے کر ثابت بھی کیا ہے اس کی ویسے ابھی نیڈ نہیں ہے اس کو ہم جو ہے اس سے ریلیٹی جو کوسٹنز اپنی جگہ پہ ایکسرسائز میں آ لیں گے دوسرا ہے کمیٹیٹیو پروپرٹی آف انٹرسیکشن تو انٹرسیکشن کی کمیٹیٹیو پروپرٹی بھی اسی طرح ہے کہ دو سیٹ ہیں A اور B اس میں آپ A کے ساتھ انٹرسیکشن لیں B کا یا B کے ساتھ انٹرسیکشن لیں A کا آپ کا آنسر جو ہے A کی ہی آئے گا یہ کمیٹیٹیو پروپرٹی آف انٹرسیکشن کہلاتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس آ رہی ہے اب یہ سمجھنی کی ضرورت ہے ایسوسیٹیو پروپرٹی میں تین سیٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تین ایلیمنٹس آ جاتے ہیں وہ کہیں ٹھیک ہے تو یہاں سیٹ A B and C ہے تو یونین کی ایسوسیٹیو پروپرٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کسی بھی تین سیٹ میں سے پہلے سیٹ کو باہر رکھ کر باقی دو کو جو ہے وہ یونین لیں ایک بریکٹ کے اندر ایک ساتھ اور بعد میں تیسرے سیٹ کو لیں یا آپ پہلے اور دوسرے کا یونین لے لیں اور بعد میں تیسرے کا یونین لیں آنسر ایک ہی آئے گا اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تین سیٹ ہیں ان میں سے آپ ایک دو تین پہلے کسی بھی دو کا آپ یونین لیں بعد میں تیسرے کا لیں یا پہلے آپ ان دو کا لے لیں تیسرا بعد میں اس کا لیں ٹھیک ہے آپ کا آنسر ایک ہی آئے گا اسویٹیو پروپرٹی اس وقت آتی ہے جب elements یا set تین آ جائیں ٹھیک ہے تو یہ associative property of union ہو گئی associative property of intersection بھی اسی طرح ہوگی کہ تین set ہیں ٹھیک ہے آپ ان میں سے کسی بھی دو کا پہلے intersection لے کر تیسرے سے لیں یا کسی بھی دو کا intersection لے کر آخری والے سے لیں answer ایک ہی آئے گا ٹھیک ہے associative property ہوگی پہلے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں commutative property of union تھی ٹھیک ہے دو set تھے commutative property of intersection تھی دو set تھے آپ بے شک آگے پیچھے کر لیں ٹھیک ہے لیکن answer ایک ہی آئے گا associative property of union میں تین set آگئے دو کو ہم پہلے union لیں گے تیسرے کو بعد میں ٹھیک ہے اس میں دو کو پہلے union لیں گے تیسرے کو بعد میں ٹھیک ہے answer ہمارا ایک ہی آئے گا چاہے ہم آگے پیچھے کریں اسی طرح associative property of intersection میں بھی ہمارے پاس answer یہی آئے گا ٹھیک ہے آئیے یاد رکھیں کہ associative property میں دو set جو ہیں وہ bracket کے اندر آ رہے ہوتے ہیں کوئی سے بھی ٹھیک ہے next آپ کے پاس آ رہے distributive property of union over intersection ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا change ہے یہ distributive distribute ہو جائے گا ٹھیک ہے distribute سے مراد یہ ہے کہ جو set باہر ہے وہ دونوں set پر distribute ہو جائے گا اپنی property کے ساتھ ٹھیک ہے اگر وہ union ہو رہا ہے تو وہ دونوں کے ساتھ union ہوگا bracket والے اندر کے اور اگر وہ intersection ہو رہا ہے تو وہ دونوں کے ساتھ intersection ہوگا دیکھیں آپ کے پاس دو set ہیں a b and c a جو ہے union ہو رہا ہے b اور c کے intersection سے تو اب جو دو set آئیں گے ان کے بیچ میں دو bracket آئیں گے ان کے بیچ میں یہ bracket کے اندر والے sign آئے گا چاہے وہ intersection ہے یا union ہے یہاں intersection ہے ٹھیک ہے اور union جو ہے وہ دونوں bracket کے درمیان آ جائے گا یہاں غور کر لیں union bracket سے باہر ہے لیکن یہاں brackets کے اندر آئے گا اور یہاں یہ intersection bracket کے اندر ہے یہاں باہر آ جائے گا اب آپ دیکھیں کہ b اور c کا intersection جو آئے گا اس کو ہم union کریں a کے ساتھ تو اس کا انسر آئے گا a کا union b اس کا intersection a union c کے ساتھ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ a union bracket open b intersection c bracket close is equal to bracket open a union b bracket close intersection bracket open a union c bracket close ٹھیک ہے یہ property تھوڑا کہ آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اس قسم کی جو فامولے وغیرہ ہوتے ہیں مشکل چیزیں ہوتے ہیں ان کو یاد کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کو تھوڑا کچھ دن کے لئے اپنے موبائل پر یہ اپنے واتس اپ وال پیپر پر وال پر لگا لیں آپ کو سب یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ جو تھا distributive property of union over intersection تھا اب ہے distributive property of intersection over union ٹھیک ہے اس میں change ہو جائے گا یہاں union جو تھا باہر تھا تو union پہلے تھا یہاں intersection باہر ہے تو intersection پہلے intersection جو ہے وہ distribute ہو رہا ہے دونوں brackets میں یہاں union جو ہے وہ distribute ہو رہا ہے دونوں brackets میں ٹھیک ہے اسی طرح ہے بس sign change ہو جائیں گے جہاں union ہے وہ intersection آ جائے گا جہاں intersection ہے وہ union آ جائے گا بیچ میں یہاں union ہے تو یہ بیچ کا جو sign ہے یہ باہر آ جائے گا دونوں brackets کے درمیان اور intersection باہر ہے یہ دونوں brackets کے اندر چل رہے گا یہ دونوں properties آپ اس کو لکھ کر اچھی طرح یاد کر لیں ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کے لئے آسان ہو جائیں گی next آپ کا جو most 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 important topic ہے یہاں پہ وہ ہے ڈی مارگنز law ٹھیک ہے تو ڈی مارگنز law کی اگر ہم بات کریں تو دو سیٹ ہیں ایسے جن کا نام a and b ہے تو اس میں ایک یہ آ رہا ہے ایک یہ آ رہا ہے یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے a union b کا whole complement اچھا اس میں ایک universal set بھی ہوگا وہ انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یاد رکھیں گے کہ complement بغیر union set کے بغیر universal set کے نہیں آ سکتا تو a union b کا جو complement ہے وہ a complement اور b complement دونوں کے intersection کے برابر ہوگا a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement یہ ہو گیا اب یہاں دونوں بیچ کے sign change کر دیں گے a intersection b whole complement یہ برابر ہوگا a complement union b complement تو یہ ہے ڈی مارگنز law ٹھیک ہے اس کو ہم نے اپنی آگیا exercises میں proof کرنا ہوگا اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان کو اچھی طرح یاد کریں ٹھیک ہے commutative property ہے associative property ہے اس کے بعد آپ کا distributive property of union over intersection ہے distributive property of intersection over union ہے اور اس کے بعد دو ڈی مارگنز law کے دو پہلو ہیں ٹھیک ہے دو point ہے ان کو بھی آپ سمجھیں یاد کریں ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ اس کے مطابق ہم آگے جو ہے وہ 17.3 exercise جو ہے وہ شروع کریں گے ہماری next exercise ہے ٹھیک ہے آگے ان کی verification اس کی فیلال ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ضرورت ہوئی تو اس کو بھی انشاءاللہ سمجھا دیں گے لیکن فیلال اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے آگے ہمیں 17.3 exercise جو ہے وہ شروع کرنی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم next class میں شروع کریں گے اور اس میں یہ تمام properties کو اور ڈی مارگنز law کو جو ہے وہ discuss کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ